اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی این ایڈر ویلوگ آج تھا بابی کا بردے اور بارہ بجے ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ اچھا سا کیوٹ سا سرپرائز ان کو دیں تو میں روم میں آئی ہوں دیکھنے کے لیے کہ بھائی نے کیسی ڈیکوریشن کی تھی بھائی ڈیکوریشن کر کے چلے گئے تھے اور اس نے مجھے گا کہ یار تم ایک دفعہ جا کے چیک کر لو تو میں روم میں آئی ہوں لائٹ سوف کی ہوئی بابی کو دوسرے روم میں بٹھایا ہے انہوں نے ک بھائی ٹون کر کے ایک دفعہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی کہ بھائی کیسا کیا اس نے بڑی کیوٹ سی ڈیکوریشن کی تھی اور فٹا فٹ سے ہم لوگوں نے کی کیونکہ ایک ہی گھر میں رہ کے سرپرائز دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ظاہری کٹھے سارے رہتے ہیں تو ارینج کرنا ڈیکور کرنا تھوڑا سا ٹف ہو گیا تھا لیکن ہم لوگوں نے پھر بھی منیج کر لیا تھا میں لائٹ سوف کر کے اب جانے لگی ہوں کیونکہ بالہ بچنے لگے تھے تھوڑا بہ ریڈی بھی ہو جائیں تو میں نیچے آگئی تھی دوسرے روم میں اور ہم لوگ نے کہا چلو یار فارک بیٹھے میں تھوڑا سا میک اپ کر لیتے خود بھی تھوڑا سا ریڈی ہو گئے اور یہ کاکو پٹاکو ہم سے آگے تھی میک اپ کرنے میں ہم لوگ ریڈی ہو گئے تھے اور یہ اس طریقے سے ہم لوگوں نے بھائی کا روم سیٹ کیا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا مجھے تو بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہ تو سرپرائز سا پارٹی تو بھی شام کو ہم لوگ کریں گے اور کیک بھی ہم لوگوں نے رکھ دیا تھا بس اب بھابی کو بلانے چاہ رہے کیونکہ بارہ بچنے لگے ہیں بارہ بچ چکے تھے اور بھابی کو ہم لوگ وش کر چکے تھے کیک رکھ دیا تھا اور بھابی کو سرپرائز بہت اچھا لگا آپ کی ایک کٹ کرتے ہیں پھر باقی میں ویلوگ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہیپی بھردے ڈو یوں ہیپی بھرڈے ڈیر محمد ہیپی بھردے ڈیر محمد ہیپی بھردے ڈو یوں ہیپی بھرڈے ڈیو گا ہاں جی بھی یہ کیکشیک ہم لوگوں نے کٹ ریا تھا اور بھابی اتنی زیادہ ہیپی ہوئی ہے بہت 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 زیادہ ہےپیہ ان کو سرپرائز بہت اچھا لگا رہی تھا ہم لوگوں کا سرپرائز اور ابھی فنکشن ہن لوگوں نے رات کو کرنا ہے اور اس کی پریپریشنز کریں گے ہم لوگ سوچ تو سب کچھ لیا کیا کرنا کیا نہیں پر میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ بھابی کا فرس برد ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سپر ڈوپر بہت 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 مزیکا اور اب بھائی صاحب فلاورز دینے لگے ہیں بھابی کو کیک ہم کھانے لگے ہیں چلو آجاؤ اور میں اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھ گئی ہوں ایز اول از میں کیک کارٹی ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اور میں نے اپنا کیک سائٹ پہ رکھ لیا تھا اتنا سا اور میں کی میرے سے زیادہ ایکسائٹیٹی کیک کھانے میں مجھے پہلے دے دو پھر تم نے کھانا اس کے بعد ہم لوگوں نے بگ پائٹ سے اپنا فیورٹ فاسٹ فوڈ اورڈر کر دیا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے کہا کہ یار جب تک کیک کٹ کرنا ہے تب تک ہم لوگوں کا اورڈر بھی گھر پیا جائے گا یہ ہم لوگوں کا رات کا پلان تھا سارا اور صبح اڑتی ہم لوگ ڈیوٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے کوکنگ اور ہر چیز جو ہم لوگوں نے سوچی بھی ساری کر دیں گے اور یہ بیسٹ 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 بردے کرنا ہے بھابی کا تو یہ تھا ہم لوگوں کا بارہ بچے والا سرپرائز ٹھیک ہے اب سارا کچھ کر آکے میں آپ کو دکھاؤں گی شام کا ویلوگ کے شام کو ہم لوگوں نے بھابی کا بردے کیسے سیلیبریٹ کیا ہے پلیز دعا کیجئے گا کہ اچھا 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 ہو جائے صاحب تو چلتے ہیں اب شام کے ویلوگ کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے ہان جی بھی شام کا ویلوگ دیکھنے کے لیے ریڈی ہو جائیں، ہم لوگوں کا کیک آ چکا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے سوچا کہ یار پہلے کیک شیت نکال لیں ڈیکورڈ ہم لوگوں کا ہو چکا ہوا تھا تو دیکھتے ہیں کہ کیک ایسا ہے وہؤ! بہت پیارا کیک ہے hè بھت اور یہ میرا most favorite cake ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کا cake بھی آ چکا ہوا تھا decoration بھی ہو چکی وی تھی کھانا بھی almost بن چکا تھا اور gast بھی ہم لوگوں کے آ چکے تھے اور ہم لگ خود بھی ready ہو چکے ہوئے تھے تو میں نے فٹا فٹ سے cake کو نکالا اور میں نے نے کہا کہ جلدی سے ہم لوگ cake cut کرتے ہیں کیونکہ time کافی زیادہ ہو چکا ہوا تھا اور میں نے جلدی سے cake کو نکالا اور میں نے کہا کہ یار چلو یار پہلے cake cut کر لیتے پھر کھانا کھائیں گے پردے تھا ہم لوگوں کے ساتھ شادی کے بعد ہم لوگوں نے last year جب engagement ہوئی ہوئی تھی تب بھی بڑا زبردست پردے سیلیبریٹ کیا تھا اور اب شادی کے بعد فرسٹ پردے ہیں ان کا سو اس لئے ہم لوگوں کو best 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 ہی دینا چاہ رہے تھے کہ ہر چیز super duper best ہو کیک میں نے پلیٹ میں نکالیا تھا اب میں کیک کو اندر لے کے جا رہی ہوں ٹھیک ہے اور گیسٹ وغیرہ ویٹ کر رہے تھے اور اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے دیکوریشن کیسے کی تھی بڑی کیوٹ سی دیکوریشن کی تھی اور سین یہ ہوا کہ ہم لوگوں کا نا داتا صاحب کا عرص تھا شوپس وغیرہ ہر چیز بند ہو گئی تھی تین تین یہاں پہ چھٹیاں تھی تقریباً اور کئی چیزیں ہم لوگوں سے میس بھی ہوگی صرف اسی وجہ سے کہ عرص تھا اور رش بہت زیادہ تھا باہر نہیں نکل سکے تھے تو جو جو اویلیبل ہوا ہم لوگوں کے پاس گھر پہ جو اویلیبل تھا یا جو کسی بھی مارکر سے ملا اس سے ہم لوگوں نے جیلی سے کیوٹ سی ڈیکوریشن کر دی اور اس سارے دوران آپ لوگوں کو ڈھول کی آوازیں بھی بڑی ویڈیوز میں میری آئیں گی کہ پیچھے ڈھول بد رہا تھا بابی نے کیک پکڑ لیا اور وہ فوٹو شوٹ کروارے تھے ماشاءاللہ 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 اتنی پیاری لگ رہی ہیں کہ میں آپ کو پتا نہیں سکتی بہت پیاری لگ رہی تھی میری بابی اور اب جی ہزبند صاحب آ چکے ہیں اب ان کا فوٹو شوٹ ہوگا اور پھر کیک کٹ کریں گے ہزبی بارددی یر محمود ہزبی بارددی دیر محمود ہزبی بارددید ہیپی بردے ہاں جی بے گفٹس وغیرہ ہم لوگ دے چکے تھے سارا اور فنکشن سپر ڈپر مزے کا رہا ہم لوگوں کا اس کے بعد کھانے کی بار یہی تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی مینیو شیئر کرتی ہوں ہم لوگوں نے کیا کیا بنایا تھا ہم لوگوں نے مٹن کو روست کروایا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کی خوشبو اتنی مزے کی تھی کانٹیل یو یار بہت مزے کی خوشبو تھی اس کی اس کا کلر اس کی خوشبو بہت مزے کی تھی اور اس کے بعد بریانی بنائی بلے بنائی سالڈ بنایا کولنگز وغیرہ تھی اور ہم لوگوں نے کہا کہ یار اس کو پہلے ڈش آؤٹ کرو پھر اندر رکھیں گے اور اسی طرح ہاں سے میرا بلوگ بہت اور اسا ریڈی ہو جانا تھا میں نے سارا کچھ ڈش آؤٹ کروایا اور اس کو پھر کیا تھا اس کو شوٹ کیا اور میں نے کہا چلو یار فورن سے اس کو رکھو کیونکہ تھنڈا نہ ہو جائے سارا کچھ ہم لوگ کھانا شانا سرف کرنے لگے تھے اور کھانا سب کو بہت پسند آیا تھا سارے سالسا تریفے کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت مزے کا کھانا بنا تھا کھانا شانا کھانے کے بعد کیک کی باری آگئی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے کیک لاسٹ پر کھایا تھا سب کہہ رہے تھے کہ پہلے کھانا کھائیں گے پھر کیک کھائیں گے اور میری باری آگئی تھی کیک کرنے کی اور کیک کرنے کے بعد ہمیں اندر جا رہی تھی سب کو سرف کرنے کے لیے میرے ساتھ آپ یہ ذرا ڈھول کیے واضح بھی سنیں ہم لوگوں کے کیسے ڈھول بج رہے ہیں اور بہت مزہ آیا ایک تو باہر رونک بہت زیادہ کی اوپر گھر میں بھی فونکشن تھا یار بہت مزے کے لیے دن گزنے ہم لوگوں کے اور نہوریوں نے خوب انجوائے کیا ہے اور کیک دیکھیں کتنے مزے کا واؤ جسٹ 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 واؤ اہت مزے کا کیک تھا حالانکہ میں چوکلک سلیور کھاتی نہیں ہوں لیکن یہ فرسٹ کیک تھا جو مجھے بہت مزے کا لگا اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ گفٹ انبوکسنگ کر لی جائے گیسٹ کے سامنے ہی کر لی جائے تو جلی جلی سے ہم لوگوں نے گفٹ انبوکس کیے اور یہ بیک ملا ہے میرر ملا ہے اور یہ ڈریسز تھے کچھ بیکس تھے یہ سارے کچھ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی جاؤں گی بڑا مزہ ہے ہم لوگوں کا آج کا فنکشن کر کے اور آپ لوگ اس سے امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک سرور کریں گے شیئر کریں گے اور چینل کو کریں گے سبسکرائب کیونکہ میرے ویلوگز تو آتے رہیں گے اور آپ لوگ دیکھتے رہیں گے تو بہتر ہے نا کہ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسرا سے بھی سبسکرائب کریں اس کے بعد جی میا میاں جی کا خاص والے گیفٹ آگے تھے جو کہ وہ بھابی کھولنے لگی تھی اور اس کو بڑے پیار سے کھول دی تھی بھائی کہتا تھا جلدی سے کھول دو یار مجھے برداشت نہیں ہو رہا مجھے صبر نہیں ہو رہا جلدی سے میرے گیفٹ کھول دو اور گیفٹ کھولے بھابی نے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھابی کو سارے گیفٹ بہت زیادہ پسند آئے اور ہم لوگ سپر ایکسائٹیڈ تھے کہ بھی ان کے میاں جی نے کیا گیفٹ دیا ہے تو اس کو کھولتے ہیں اس اس کے اندر ہے جی پرفیوم اس کی پیکنگ بڑی پیاری تھی اب اس کو کھولتے ہیں اور واو پرفیوم بہت پیارا تھا بہت پیارا تھا اس کو میں بات میں بتاؤں گی کہ اس کی فرگرنس کیسی تھی اگلا گیفٹ کھولتے ہیں اگلیا گیفٹ بھی مجھے تو تھوڑا سا ایڈیا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے لیکن پھر بھی کھولتے ہیں ڈریس مجھے پہلے ہی بتا تھا کہ ڈریس ہوگا اور اتنا پیارا ڈریس تھی ہے واو ہم لوگوں نے بھی ڈریسز دیئے تھے اور ب بڑی پیاری تھی اب بات کرتے ہیں پرفیوم کی اس کی پیکنگ زبردست تھی اور اس کی فرگرنس سپر ڈوپر تھی میں اس کا ریوید ہوں گے الگ سے ٹھیک ہے یہ تھا بھابی کا بردے ویلوگ فرسٹ بردے بہت سپر ڈوپر گیا میرے آپ لوگوں کے سرکی ویسٹر کے دعاوں میں یاد رکھئے کہ thank you so much for watching bye bye tata and Allah حافظ